پہچانے جاتے ہیں اللہ تی بہا یتعا بکو مقتدر حال وہ اللفظ عربی جو مقتدر حال کے مطابق ہوتے ہیں دو چیزے ہیں ایک تو عربی لفظ کے حوال لیکن وہ عربی لفظ جو مقتدر حال کے مطابق ہوتے ہیں ایک کہنا آپ کو بتا چکے ہیں کہ مقتدر حال کا معنی یہ تہہ ہے کہ جیسی کفیت سیسیشن تقاضی کرتی ہے اس کے مطابق لفظ بولنا خوشی کا موقع ہے اس کا تقاضی ہے کہ خوشی وال لفظ بولے جائے گمی وال لفظ بولے جائے تو جو ہم نے مقتدر حال کے مطابق لفظ بولنا ہے اس لفظ عربی کی احوال کی معنی میںявانی ہے وہ جو ہم جملیت بولتے ہیں مقتدر حال کے مطابق وہ کلام حسیب بھی ہوتا ہے بلیل بھی ہوتا ہے یا وہ کلام مقتدر حال کے مطابق بول لیا جائے اس بولنے کے بعد اس کے احوال کو جاننا اس کا نام علمِ معنی ہے علمِ معنی کہتے ہیں کہ عربی لفظ کے وہ حوال عربی لفظ کے حوال کو جاننا کا نام ہے لیکن شاید یہ ہے کہ ہر عربی لفظ نہیں بلکہ اس عربی لفظ کے حوال جو مصرلہ علم کے مطابق ہوگی ان کے شور کا شور پھر سنے جو علم و علم یور افو بی احوال اللفظ عربی کہ عربی لفظ کے احوال کی معرفت جو نام علمِ معنی ہے اصل طریف اتنی ہے عربی لفظ کے حوال کی معرفت جو بھی عربی لفظ ہے اس کے احوال کی معرفت کا نام علمِ معنی ہے لیکن آگے شاید یہ ہے کہ لفظ عربی ہاتھ لفظ عربی نہیں بلکہ وہ لفظ عربی جو مقتضی حال کے مطابق ہو وہ لفظ عربی جو مقتضی حال کے مطابق ہو اس کے احوال کی معرفت کا نام علمِ معنی ہے اب اس کے احوال کیا ہے یہ میں آپ کو اس مثال سے واضح کرتا ہوں یہ سورہ جن کی آیت ہے وَأَنَّا لَا نَذْرِي أَشَّرُنُ وَرِيدًا بِمَانُ فِي الْأَرْضِ عَمَرَادَ بِهِمْ رَبْهُمْ رَاشَدًا اب اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر سمجھتا کہ یہ آپ کو سمجھنے میں سولت ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیست سے پہلے جو دنیا میں شتان جنت ہیں وہ آسمانوں پہ جایا کرتے اور آسمانوں پہ جا کے آسمان کی خبریں سنتے فرشتوں کی باتیں سنتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمینہ والوں کے حوالے سے کیا فیصلے کی ہیں شتان وہ خبریں سن کے دنیا میں آتے اور جو ان کے مدربے جن کے ساتھ ان کی دوستی یا تعلق ہوتی تھی جادوگار ہوتے تھے کارعلم کرنے والے ہوتے تھے یہ کہن ہوتے تھے ان کہنوں کو بتاتے کہ یہ آئندہ واقعہ رون موزہ ہے اب کہن وہ بات لوگوں کو بتا دیتے اس طرح کہنوں کی بڑی بلے بلے ہوتی تو کہنوں کی بڑی عقیدت ہوتی یہ جو کارعلم کرنے والے ان کی بڑی عقیدت ہوتی کہ یہ غیب کی حبریں جانتے ہیں حالانکہ وہ غیب کی حبریں نہیں ہوتی تھی وہ شیطان یا جن آسمانوں کے پہ جاتے تو آسمان کے دروازے سے کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے پھر نیچے دنیا میں آکے وہ کہنوں کو یا جادوگروں کو بتاتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارک ہوئی تو اس کے بعد نظام بدل گیا اب ان کے پہ پر بندی لگی کہ یہ جا کے آسمان کی باتیں سن نہیں سکتے جب یہ آسمان کے قریب جاتے ہیں تو اوپر سے ان پر آگ برسائی جاتی ہے وہ جو آگ برسائی جاتی ہے اس سے یہ نیچے بھاگ آتے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارک ہوئی تو اس وقت یہ جنہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کارے تھے اور بے شک عمل نہیں جانتے کہ کیا کسی شارکہ ارادہ کیا گیا جو ان کے لیے جو زمین میں ہیں آسان نفظوں میں کیا یہ جو ہم پر بین لگا ہے پبندی لگی ہے کہ اب ہم جب بات سننے جاتے ہیں تو ہمیں آگے سے آگ کی مار پڑتی ہے ہم بات نہیں سن سکتے آسمان کے قریب نہیں جا سکتے تو کیا یہ جو پراسس ہیں کیا اس پراسس کے ذریعے زمین والوں پر کسی شارکہ ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے کسی ان کے ساتھ رہنمائی کا ارادہ دیا ہے ایک کلام یہ ہے اور ایک کلام یہ ہے ٹھیک ہے لیے درمیان بھی یہ آم میں ہے آم کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ جو آم سے پہلے کلام ہوتا ہے آم کے بعد نہیں ہوتا اگر آم سے پہلے مصبت ہے تو آم کے بعد منفی ہوگا اگر آم سے پہلے منفی ہے تو آم کے بعد مصبت ہوگا اب دیکھیں آم سے پہلے یہ آپ کو پہلے سارا بیگرونڈ سمجھا گیا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اب جنیا نظام سیٹ اپ قائم کیا ہے کہ ہم جا کے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے تو اللہ کی اس نظام سے کیا زمین والوں کے ساتھ شارکہ ارادہ کیا گیا ہے یہ اللہ نے کے ساتھ رشت کا ہدایت کا ارادہ کیا ہے تو آم نے آت بتایا کہ جو آم سے پہلے والا حال ہے وہ حالات کچھ ہو رہے ہیں اور آم کے بعد کچھ اور ہے آم سے پہلے شارک کی بات ہے اور آم کے بعد رشت کی بات ہے آم سے پہلے شارک کی بات ہے اور آم کے بعد کیا ہے رشت کی ہدایت کی بات ہے تو اب وہ جو ان پہ آگ برسائی گئی وہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ برسائی جاری ہے نا اللہ نے یہ حکم دیا تھا لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے اور جب خیر کی رشد کے بعد یہاں پر رحمت اللہ کا ذکر آ گیا تو یہ دوسرا لفظ ہے اوریدہ اور یہ لفظ ہے ارادہ یہ مروف ہے اور یہ مجھول ہے اوریدہ مجھول اور ارادہ مروف ہے تو ہم نے یہ پتا چلا کہ جہاں پر شرح و شرح نسبت ہم نے رب کی طرف نہیں کرنی اور جہاں پر حیر ہے رشد ہے ہاں پر اس کی نسبت ہم نے رب کی طرف کرنی ہے اب دیکھیں عربی لفظ کے احوال کی معرفت عربی لفظ کیا ہے ارادہ بھی عربی لفظ ہے تو اس عربی لفظ احوال کی معرفت احوال یہ ہیں کہ یہاں پہ اس کی مجھول کسی ہے اور یہاں پہ مروف کسی ہے ہے تو جب ہم نے اس کے احوال کی معرفت جانی تو ہمیں یہ چیز پر فائدہ معلوم ہو گیا کہ جب بات شارکی ہو تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی اور جب بات شیئر کی ہو تو تب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہے تو یہ عربی لفظ ہیں اور مقتضی حال کے مطابق بھی ہیں ان عربی نفاظ کی معرفت عام کی معرفت اور ریدہ کی اور آرادہ کی ان تین لفظوں کی معرفت تھی ان کی معرفت ہمیں یہ بتا دیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے اب جب علم معنی میں یہ بات آگی کہ عربی لفظ کے حوال تو عربی لفظ سے مراد کلام ہوتا ہے زیرہ ایک لفظ ہے تو کلام نہیں نہ ہو سکتا کلام کے لیے پورا جملہ نہ چاہیے تو کلام یا خبر ہوگی یا انشاء ہوگی خبر جس کے قائل کو سچا یا جھٹا کہا جا سکے اور انشاء جس کے قائل کو سچا یا جھٹا نہ کہا جا سکے جیسے علی المقیم علی مقیم ہے ممکن ہے مقیم نہ ہو ممکن ہے مسافر ہو یہ سافر ہے محمد محمد نے سفر کیا یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے اور یہ جملہ فیلیہ کی مثال ہے تو علی مقیم ہے محمد نے سفر کیا ممکن ہے کہ بعد اس کے الٹ ہو جس بندے نے یہ کہا کہ علی مقیم ہے ہم کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں علی تو مسافر ہے جس بندے نے یہ کہا کہ محمد نے سفر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں محمد تو گھر میں بیٹھا ہوئے الٹ ہو سکتا ہے تو جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے وہ خبر اور جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے وہ انشاء جیسے صافر یا محمد اے محمد تو سفر کر اب اس میں سچا اور جھوٹا احتمال نہیں ہے اس نے کام وہ کم دیا جا اس نے کام کرنی کرنے تو یہاں پہ یہ انشاء ہے جس میں سچا اور جھوٹا احتمال نہیں ہے یا سچا یا جھوٹا مطلب ایک جید ہے تو چاہے یہ جملہ حبریہ ہو چاہیے جملہ انشائیہ ہو کوئی بھی جملہ ہے ہر جملے کے اندر دو چیزوں کونہ ضروری ہے یا مستند لے اور مستند یا محکوم علیہ محکوم بہی یا موتدہ اور خبر اب میں علی وقیم ان سے یہ آپ کو مستند لے اور مستند کے وضاحت کرتا ہوں مستند علیہ اس کا معنی ہے جس کی طرف نسبت کی جائے جس کی طرف نسبت کی جائے مستند جس کی نسبت کی گئی اب علی وقیم کھڑا ہنا کھڑے ہونے کی نسبت ہے علی کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت ہے کیام کی نسبت ہے علی کی طرف اب کیام کی نسبت چونکہ علی کی طرف کی لہذا علی کو مستند علیہ کہہ دیا مستند علیہ کہہ دیا جس چیز کی طرف کوئی چیزہ منصوب کی دے اب کیام ایک کام تھا تو کیام کی نسبت علی کی طرف ہے جس کی طرف نسبت ہے وہ مسلم علیہ اور جس نفذ کی ہے اس کو مسلم جس کی طرف نسبت کی وہ مسلم لے اور جس نفذ کی وہ مسلم محکوم نے حکم لگانا جس پر حکم لگایا جئے محکوم بہی جس کے ساتھ حکم لگایا جئے اب اس کا دوسرا نام محکوم علیہ ہے قیام کا حکم ہے علی پر قیام کا حکم ہے علی پر اب چونکہ قیام کا حکم اس پر ہے جہاں اس کو محکوم علیہ بھی کہہ دیں گے اور کیونکہ مقیم صدقہ ملگا اس کو محکومت بہی بکھا دے گا اور تیسرا جو اس کا نام ہے اس کو مبتداء اس کو حبر مبتداء کیونکہ جملے کی مبتداء اسے ہو رہی ہے جس سے جملے کی مبتداء اس کو مبتداء اور اس مبتداء کے بارے میں جو ہمیں خبر دے اس کو خبر یہ علی سے جملے کی مبتداء اور اس کو مبتداء کہہ دیں گے اور علی کے بارے انفارمیشن ہمیں میری نفذ مقیم سے تو لہذا ہم مقیم کو خبر کہہ دیں گے تو گویا علی ان کو مصنع علی بھی کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ قیام نسبت علی کی طرف ہے اس کو محکوم علی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس پر قیام کا حکم لگایا گیا ہے اس کو مبتداء بھی کہتے ہیں کیونکہ اس جملے کی ابتداء ہو رہی ہے اور مقیم کو مصنع بھی کہتے ہیں کیونکہ قیام کی نسبت کی گیا ہے اس لحاظ اس کو مصنع کہتے ہیں اور اس کو محکوم بھی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس لفظ کے ساتھ ہے اس پر قیام کا حکم لگایا گیا اور اس کو خبر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نے لکھے بارے میں ہمیں خبر بھی لوگ کہ کلام کی دوکس میں ہے یہاں تو کلام خبر ہوگا یا کلام خوشہ ہوگا تو خبر کا منا کیا ہے تو مصطر کا سمور جس میں جس کی کہنے والے کو سچا یا جوٹھا کہا جا سکے کہا جا سکے خبر کسے کہتے ہیں جس کی کہنے والے کو سچا یا جوٹھا کہا جا سکے اور خبر کی دوکس میں ہے یا یہ جملہ اسی نہیں ہوگی یا یہ جملہ خبر کے کتنی قسمیں ہیں دو یہاں جملہ اسمیہ اور یہاں جملہ اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کی دو گزر دیئے اصل گزر دیئے یہ ہے کہ مسند کا ثبوت ہے مسند علیہ کے لیے آج شام سے کیا ہے مسند نہیں ہے مسند علیہ مسند علیہ اور مدیعت علیہ مسند از شام سے کیا ہے مسند علیہ اور مدیعت علیہ مسند اب یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہے ہیں یہاں مسلمت کا ثبوت سورج روشری لیتا ہے تو یہاں مدیا کا ثبوت ہے شمس کے لئے یعنی مسلمت کا ثبوت ہے مسلمت علیہ کے لئے جملہ اسمیہ کی جو اصل غرض ہے وہ یہ ہے کہ مسلمت کا ثبوت ہے مسلمت علیہ کے لئے لیکن زید قائم قیام کا ثبوت ہے زید کے لئے اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے استمرار کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا جاری رہنا لیکن شرد یہ ہے اس کی حبر فیلر نہ ہو آل علم و ناظرین اب ناظرین اسم ہے فیلر نہیں ہے تو یہاں پہ یہ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے لیکن یہاں پہ جملہ اسمیہ استمرار استمرار کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا جاری رہنا بار بار ہونا تو یہ استمرار کا فائدہ دے رہے استمرار کیا ہے علم نفع دیتا ہے لفع اصرف ایک مرتبہ نہیں ہے بلکہ بار بار لفع ہوگا تو یہ جملہ اسمیہ کی دوسری گرد ہے جملہ اسمیہ کی پہلے گرد جہاں بھی جملہ اسمیہ آتا ہے یہ جہاں تو مسلم کا ثبوت مسلمہ لے کے لیے ہوگا یا پھر وہ استمرار کا فائدہ دے گا یا وہ استمرار کا فائدہ دے گا اور اب آگر جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ اس کی دو گرزوں کی جملہ فیلیہ میں پہلے مسلم اور بعد مسلمہ لے ہوتا ہے جو فیل اور فائد سے ملکے بنتا ہے خاص زمانے میں اختصار کے ساتھ حدود سے فیل کا فائدہ ہو زمانہ بھی خاص ہو اختصار بھی ہو اور حدود سے فیل حدود سے فیل کا معنی ہے کہ وہ کام پہلے نہیں تھا جب کرنے والے نے کیا تب کام ہوا وہ چیز پہلے سے نئے کرنے والے کے کرنے کے ساتھ وہ چیز واقع ہوئی جملہ فیلیہ کا اصل مقصد ہے خاص زمانے میں اختصار کے ساتھ حدود سے فیل کا فیدہ دینا حدوث سے فیل کہتے ہیں کسی کام کو نیسرے سے کرنا جب کام کریں گے تو حدوث کا اصل میرا تو پیدا ہونا جو چیز پہلے نہ ہو جب کرے تو اس کو حدوث کہتے ہیں تو حدوث سے فیل پھر خاص زمانے میں محمد نے کتاب پڑھی یہ خاص زمانہ کیا زمانہ ماضی زمانہ ماضی میں محمد نے کتاب پڑھی تو جب کتاب پڑھی تب حدوث سے فیل ہو گیا تو یہ اس کا اصل مقصد ہوتا ہے باس زمانے میں ساتھ دوسرے دل کا فائدہ دینا ہے اور کبھی کبھی استمراری تجددی کا فائدہ دیتا ہے استمراری تجددی استمرار کام کا بار بار ہونا اور تجددی نیسی رسی ہونا تجددی کا مطلب ہے ہر مرتبہ وہ کام نیسی رسی ہوگا یہ شیئر سمجھنے سے پہلے تھوڑا بیگرون سمجھیں عرب کے اندر ایک بہت بڑا بزار تھا جس کا نام تھا اکاز وہاں پہ میلہ بھی لگتا تھا اکاز کا میلہ یہ اکاز لکھا ہے اکاز بزار کا نام ہے اور وہاں پہ منڈی لگتی تھی میلہ لگتا تھا دور نزدیک سے وہاں پہ اہل عرب آتے ہیں وہاں پہ وہ اپنا سمان بھی بیٹھتے ہیں سمان خریدتے بھی اور شیر و شاعری بھی کرتے ہیں وہاں پہ شیر و شاعری کے مدان بھی لگتے ہیں بہادری کے قصے سنائے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی لوگ چذف بھی پروت کیا کرتے ہیں تو اب جب وہاں پہ ایک ایسا بندہ تھا کہ جو بہت بڑا موت بر تھا نام بر تھا اور اس کی بڑی شورت تھی اور اس کے سوا مطلب سمجھے اس کا پورا روپ دب دب آتا پورے بزار پر اب وہ بندہ کہتا ہے جب بھی آیا اکاز میں کوئی قبیلہ جب بھی اکاز میں کوئی قبیلہ آتا ہے وہ بندہ بتا رہا ہے کہ میری اتنی زیادہ ہے بتا اتنی طاقت ہے یہ اتنا میرا روپ دب دب ہے وہ میرے پاس اپنا سردار بیجتے ہیں میرے پاس اپنا سردار بیجتے ہیں اور یتوسمو اور پھر وہ مجھ سے اپنی شناسائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ ترلک بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جب بھی قبیلہ آتا ہے تب یہ کام کرتے ہیں اب یہ باسو یتوسمو یہ پھر مزارے ہیں یہ کہہ یتوسمو پیل مزارے ہیں یہ پھر مزارے بتا رہا ہے کہ وہ جب یہ کام کرتے ہیں تو وہ کام ایک مرتبہ شناس آئی وارنی تو وہ باہر باہر شناس آئی کا مطلب ہے بھی کام کرتے ایک مرتبہ کرتے پھر کرتے پھر کرتے